اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنے بھی قسم کھالی تھی مستح ان کا ایک ایسا تھا مسلمان ذریب جس کی وہ مدد کیا کرتے تھے لیکن مستح بھی جب حضرت عائشہ پر تحمت میں ملوث ہو گیا تو حضرت عبو بکر نے قسم کھالی کہ یہ بدبخت جس کے میں سرپرستی کرتا رہا یہ بھی میری بیٹی پر تحمت لگانے میں شامل ہوگی اب میں اس کا بھی مدد نہیں کروں گا یہ سورہ نور میں آئے گا اسے کہا گیا نہیں ایسا نہ کرو تم اپنے نیکی کے دروازے کو کیوں بند کرتے ہو قسم کھالی ہے قسم کھال دو کفارہ دے وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ اُرْضَقَ لِأَيْمَانِكُ مَنْ تَبْرْهُ وَتَقْتَقُ نیکی کا کام کرنے سے تقویٰ کے کام سے رکھنے کے لیے قسم کھالینا وَتُسْرِهُ بَيْنَ النَّاسِ اور اس سے کہ لوگوں کے ماں بین مسالحت کرو اب آپ نے کسی دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا مسالحت کی کوشش کی آپ کی بات نہیں مانی گئی اب اللہ کی قسم حضاب اب میں آپ کے معاملے میں دخل نہیں دوں گا اب میں تو قسم کھا بیٹھا نہیں بھائی اصلاحِ ذات البحن یہ ترکے رہو اور ایسے قسم کھائی ہے اس کا کفارہ دے واللہ سمیعن علیم اور اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ تعالی مغغضہ نہیں کرے گا تم سے جو تم بغیر مقصد کے بغیر عظم اور ارادے کے قسم کھا بیٹھتے ہو یہ عربوں کا رواد ہے واللہ باللہ کے بغیر ان کا کوئی جملہ شروع نہیں ہوتا تو یہ در حقیقت قسم کھانے کا ان کی اس وقت دیت نہیں ہوتی بلکہ یہ ان کا ایک جس کو ہم کہتے ہیں تقیہ ایک الانگ ہے ان کا ایک اسلوب ہے گفتگو کا واللہ باللہ ہے تو اس پر مغضہ نہیں ہے ہاں جو تم نے ارادہ کر کے تمہارے دلی ارادے کے ساتھ جو تم نے قسم کھائی ہے پھر اس پر مغضہ ہوگا اسے توڑو گے اس کا ایک کفارہ ہے وہ بعد میں آئے گا وہ کفارہ جو ہے وہ پھر سورہ مائدہ کے اندر آ جائے گا میں نے ارز کیا تھا کہ یہ اصل میں سورہ بقرہ میں بلو پرنٹ آ رہا ہے سریعت اسلامی کا اور اس کے جو اصل چیزیں ہیں وہ پوری تکمیلی احکام وہ پھر آخر میں آئیں گے کچھ سورہ نساب ہے کچھ سورہ مائدہ ہے واللہ غفور حلیم اللہ غفور ہے مخنے والا ہے اور حلیم ہے فوراں نہیں پکڑتا فوراں سزا نہیں دیتا محلت دیتا ہے کہ اصلاح کر لو اب یہ بھی ایک قسم کھا لی جاتی تھی کہ کسی وقت کسی برد نے کسی شوہر نے قسم کھا لی اب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں میں عراض ہو گئے گستا آگیا اب میں تو آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا یہ ایلہ کہلاتا تھا حضور نے بھی ایلہ فرمایا تھا اپنی ازواج متحرات سے جب انہوں نے کچھ زیادہ نفقے کا مطالبہ کیا تھا کہ عام مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی آگئی ہے تو اب ہمارے اوپر یہ سختی کیوں ہے ہمارا بھی جو نفقات ہیں ہمارا جو خرچیں وضائفیں بڑھائی جائیں اس پر حضور نے پھر ایلہ کیا اس کا ذکر ہے وہ بات بھی آئے گا لیکن وہاں عام طور پر لوگ قسم کھا کے بیٹھ جاتے ہیں اب قسم کھا لیے پچھتا بھی رہے چاکرے قسم کھا چکے اب بیوی کے پاس کیسے جائے اب وہ بیوی معلق ہے نہ وہ شادی شداؤں میں ہے اور نہ وہ علیہدہ ہے آداد ہے چار مہینے کے لیے تو وہ انتظار کیا جا سکتا ہے فَإِنْفَاؤُ اس دوران میں اگر وہ لوٹے اپنی قسم کو ختم کرے اور رجوع کرلے تعلق اذن و شوق قائم کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ تعالی غفور و رحیم ہے وَإِنْ عَذَبُ الطَّلَاق اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں تو واقعاً اب ان سے سیپریشن ہی ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَمْعِونَ عَلِيمُ تو اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے یعنی یہ کہ چار مہینے سے زیادہ معلق نہ رکھو کسی کو یا ادھر یا ادھر یا فیصلہ کرو اور اسے فارق کرو اور یا پھر یہ کہ اپنی وہ قسم ختم کرو اور اس کا جو بھی کفارہ ہے وعدہ کرو اسی پر ظالماً قیاس کیا تھا بلکہ ساتھی صیرت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت حفظہ سے پوچھ بھی لیا تھا حالانکہ دیکھئے کہ باپ اور بیٹی کا معاملہ ہو رہا ہے اور باپ بیٹی سے سوال کر رہا ہے دین کے معاملے میں حیاء اور شرم کی بات نہیں ہوتی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِيَ يَدْرِبَا مَثَلًا مَا بَعُودَتٍ فَمَا فَوْقَهَا تو یہ کہ چوب لوگ یہاں پر جاتے تھے کچھ سال سال بھر گھر واپس نہیں آ رہا اب ایک طرف تو ان پر مشقت ہے وہ بیویوں سے دور ہیں اہل و عیال سے دور ہیں ادھر عورتیں جو ہیں وہ بغیر شہروں کے وقت گزار رہی ہیں تو پوچھا کہ کتنا عرصہ تم سمجھتی ہو کہ ایک عورت اپنی عظمت اور عیفت کو سبھال کر اپنے شہر کا انتظار کر سکتی فضرت حفظہ نے کہا چار ماہ اب میں سمجھتا ہوں شاید انہوں نے اسی پر کہا ہوں کہ یہ معلق رکھنے کا حکم بھی قرآن مجید میں زیادہ سے زیادہ اس کی محلت چار مہینے وَالْبُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَلْفُسْئِنَّ سَلَا سَلَا سَتَقْرُو اور جنہیں طلاق دینی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے جیوں کو روکے رکھیں تین حیث تک یہ عدت ہے طلاق کے بعد تین مہینے کی عدت ہے اس عدت میں یا تو شوہر رجوع کر لے گا اگر ایک یا دو طلاق تین 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 رجوع کا حق نہیں ہے وہ بعد میں بات آ جائے گی اور اسی میں چاہے تو اس کے بعد جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر اب شوہر کا حق ختم ہو جائے گا اب وہ آزاد ہوگی لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شابی نہیں کر سکتی وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِنَّ سَلَا سَتَقْرُو وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ يَتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَابِهِمْنَا اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا لیں جو کچھ کے اللہ نے پیدا کر دیا ہو ان کے ارحام میں اگر حمل ٹھہر گیا ہے اور بیوی کو ڈر ہے کہ اب یہ شوہر تو طلاق دے دے گا وہ اپنا حمل چھپا رہی ہے تاکہ پتہ ہی نہ چلے اس کو کیونکہ وہ چاہے گی بچہ میرے پاس رہے بچہ بچی جو بھی ہو ظاہر بات ہے کہ بچہ اور بچی جو ہے وہ ماں کے لیے تو جگر گوشتا ہے اس کے جسم کا ٹکڑا ہے اس کے جسم کا لوٹڑا ہے تو وہ چھپانے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ جگڑا ہی نہ اٹھے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ يَتُمْنَ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَابِهِنَّ جو کچھ کے پیدا کر دیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں اِنْ قُلْنَ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر وہ فی الواقع ایمان رکھنے والی ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدْدِهِنَّ فِي ذَالِكَ اِنَرَابِ اِصْلَاحًا اور یہ جو عدد کی مدد ہے اس میں ان کے شوہروں کو حق حاصل ہے زیادہ حمدار ہے کہ انہیں لوٹ آلیں اس کے بعد دونوں میں جو عدد ہوگی اس میں رجوع کر سکتا ہے شوہر اس کا اختیار ہے بیوی کوئی نہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کیا تم طلاق دے چکے ہو اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں اس کا اسے حق نہیں ہے اسے پھر وہ مرد کا جو حق ہے وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدْدِهِنَّ وہ زیادہ حق دار ہے کہ انہیں لوٹ آلیں فِي ذَالِكَ اس مدد کے اندر اندر ان اراد اصلاحہ اگر وہ واقعاً اصلاح ہی چاہتے ہیں وَلَهُنَّ مِسْلُ نَزِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کے لیے حقوق ہیں جو کہ مناسبت سے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا ایک درجہ فضیلت کا ایک درجہ حقوق کا حاصل ہے لَلَّهُ عَزِيدُ الْحَكِيمُ اور اللہ تعالی صبردست ہے اور حکمت والا ہے یہ آیت اصل میں اس زمانے میں بہت نسل انٹرپیٹ ہوئی ہے اور بعض مترجمین نے بھی ترجمہ غلط کیا ہے یعنی اس کا یہ ترجمہ کرنا لَهُنَّ مِسْلُ نَزِي عَلَيْهِنَّ ان کے بھی حقوق مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کی حقوق ہے ان پر تو یہ تو مساوات ہو گئی اور مساوات جو اسلامی شریعت میں مرد اور عورت کی درمیان شوہر اور بیوی کی درمیان نہیں ہے مراد کیا ہے لام اور عالیٰ کا جو استعمال ہوتا عربی میں لام کسی کے حق کے لیے اور عالیٰ کسی کی ذمہ داری کے لیے لَهُنَّ ان کے لیے حقوق ہیں مِسْلُ نَزِي عَلَيْهِنَّ جیسے کی ان پر ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے ویسے حقوق اس کو دیئے ہیں جیسے ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے اس کی مناسبت سے پروپورشنیٹ جو ہے اس کو بھی حق دے دیئے ہیں اور اس بات کو کھول دیا مصابات کہاں سے آئے گی جب کہہ دیا وَلِلِّ جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے فوقیت کا درجہ حاصل ہے وَاللَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمُ اب یہ تمہیں پسند ہو تب بھی اور نا پسند ہو تب بھی اللہ تعالیٰ عزیز ہے حکیم ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور وہ زبردست ہے جو چاہے حکم دے اور حکیم ہے حکمت والا ہے اس کا حکم حکمت پر ممنی ہے صدق اللہ العظیم